اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی موجود کوئی موجود نہ ہوئے تو جس وقت تک اسے داخل نہ ہوگا اور اگر اسوں کی یہ آخیا گچھ ہے کہ اس پر ہے واپس چلے گچھو تو واپس چلے گچھو بالکل برا نہ منعہ کرو ایت سوان سے بڑی پاکیزگی بڑی صفائی بڑی نترائی نہیں کر لے اور جو کام کرنے ہو اللہ سب جاننا ہاں اگر اسوں کیسے ایسے مکان بچ گچھو جس نے کوئی وصلہ نہ ہوئے یعنی کہ ریلوے اسٹیشن ہوئی گیا ائرپورٹ ہوئی گیا ڈاخانہ ہوئی گیا اسپتال ہوئی گیا اور اس نے اسباب رکھے ہوں اسباب کو کوئی نہ کوئی سبب اسے ہی بہت گچھنے ہوتا سبب ہے تو اس نے کوئی گناہ نہیں اور جو کسنا ظاہر کرنے ہو اور جو کسنا پوشیدہ چھپائی دے رکھنے ہو اللہ کی سب معلوم ہیں مومن مردان کی آخی شروع کہ اپنی نظرات نیمیاں رکھنا اور اپنی شرم گامانی افاظت کریا کرنا یہ ناستہ بڑی پاکیزگی نکالا ہے اور جو کم بھی یہ کرنے ہیں اللہ انہوں تو خبردار ہے اللہ سب کو کامانی خبر رکھنا اور مومن مردان کی بھی آخی شروع کہ وہ بھی اپنی اکان نیمیاں رکھنا اور اپنی شرم گامانی افاظت کریا کرنا اور اپنی آرائش یعنی کہ اپنا چیز سونا زیور وغیران یہ چیز مقامت یہ مقامات اور اپنے سینیا پر اپنی چادرہ سرٹی رکھا کرنا اور اپنے خامان اور پیو اپنے سوسر اور اپنے پتر اور خامان پتر اور پراغ اور پتیجے اور پنے اور اپنے قسم نی عورتاں اور لونڈنگ اور غلامہ نلاوا نیز انہوں درمیانے جرے کہ عورتان نے خواہش نہ رکھ رہی ہوں یا ایسے لڑکے جنہاں کیا لے عورتان نے پردرین چیزیں تو واقف نہ ہونے انہاں لوکاں تلاوہ کس سے پر دی اپنی زینت سنگار میں مقامات ظاہر نہ ہونے دیا کرنے اور اپنے پیر اس طور پر زمین پر نہ مارنے کہ اسے چھلکار کرنا ہی پہنچ پہنچا ہے اور دنہ پوشیدہ زیور جرہ چھپی چیز جڑی ہے وہ معلوم ہوئی گچھ ہے اور مومنوں سب اللہ نے اگر توبہ کریا کرو تاکہ تسوں کی فلاب منصیب ہوئے اور اپنی قوم نہیں بیوہ عورتان نے نکاہ کری شروع کرو اور اپنے غلامہ اور لونیاں نہیں بھی جو نیک ہوں نکاہ کری شروع کرو اگر مفلس ہو سنے غریب ہو سنے اللہ انہ کی اپنے فضل نہ خوشحال کری چھوڑ سنے اللہ بڑی وسط اللہ سب کچھ جاننے یالا اور جنہ کی بیادی طاقت نہ ہوئے وہ اپنی پاک دامنی کی اختیار کیتے رکھانے اس وقت تک کہ اللہ انہ کی اپنے فضل نہ لگنی کری چھوڑا ہے انہ کی مال دولت چاہیدے اور جو غلامت انہ مقاتبت کرنا چاہدے مقاتبت ازادی نہ معایدہ کرنا چاہدے اگر اس نے اسرائی ہے تو نیکی پاؤ انہ نے ازادی نہ معایدہ مقاتبت کری چھوڑا کرو اور اللہ جو مال سنے کی بخش ہے اس نے چھو سنے انہ کی دیا بھی کرو اور اپنی لونیاں اگر وہ پاک دامنی رہنا چاہدے تو بے شرمی نال دنیاوی زندگی نے فائدہ اثر کرنا چاہدے ہونا اگر برکاری ہے مجبور نہ کرے اور جو انہ کی مجبور کرسی تو انہ بیچاریاں نے مجبور کی جانے تو بات اللہ بخشنی اللہ محبان ہے کہ انہ پر گناہ نہیں ہونے اور ہم نے تماعید سبسکرین طرف روشن آیتہ نازل کی تھی بلکل وضع آیتہ نازل کی تھی اور جو لوگ سنے پہلے گزر چکے انہیں خبرہ اور جنہیں کے پریزگار لوگ پاس تھے نصیت ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین